بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بہت شکر بزار ہوں آپ سب کی کہ آپ اپنا قیمتی وقت میری ویڈیو دیکھنے کے لیے نکالتے ہیں بہت شکریہ آپ سب کا آج ہم ڈابا سٹائل چکن کری مسالہ بنائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی میں نے ڈیڑھ کلو چکن لیا ہے میں ایک کپ دہی آئٹ کر رہی ہوں پہلے ہم اس کو میرینیٹ کر لیں گے دو سے تین ہری مرچوں کا میں نے پیسٹ بنایا ہوا ہے تقریبا ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون ہارا دھنیا باریک چاپ کیا وائٹ کر رہی ہوں اور اس کو ہم مکس کر کے تقریبا پچیس سے تیس منٹ تک کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکیں اس کو ہم ڈک کے رکھ دیں گے تقریبا آدھے گھنٹے کے لیے یہ دیکھیں ایک پین میں نے ایک کپ آئیل ایٹ لیا ہے تھوڑا سا زیرہ ایٹ کر رہی ہوں ایک ٹی سپون کے قریب اور میں نے دو بڑے سائز کی پیاز ہیں جس کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اس کو ایٹ کر رہی ہوں اس کو ہم اچھے سے پتل لیں گے اس کو آپ ضرور پرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گا یہ دیکھیں اچھے سے ہماری پیاز فرائی ہو گئی ہے ایک ٹی بل سپون ادھرک لہسن کا پیسٹ آئٹ کیا اس میں اس کو بھی اچھے سے تل لیں گے دیکھیں ایک ٹی بل سپون میں نے پیسی لائل میرچ اور ایک ٹی بل سپون میں نے دیگی لائل میرچ اٹ کیے تقریباً دو ٹی بل سپون میں نے دھنیا پورڈر اور ہاف ٹی سپون میں ہلدی پورڈر اٹ کیا ہے اس کو آپ ضرور پرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو کیسا لگا تھوڑا سا پانی اٹ کیا ہے اس میں تاکہ مسالہ اچھے سے بھون جائے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اٹ کیا ہے یہ دیکھیں تین ٹی مارٹر کا میں نے باریک پیسٹ بنایا تھا اس کو اٹ کر رہی ہوں بہت ڈیفرینٹ ڈیسٹ ہوتا ہے بہت مازے کے لگتا ہے اس کو آپ ضرور پرائی کیجئے گا یہ دیکھیں تھوڑی سی میں اس میں لال مرچ اٹ کر رہی ہوں ثابت لال مرچ اور یہ میں نے جو چکن میرینیٹ کر کے رکھا تھا وہ اٹ کر رہی ہیں اس میں ساری چکن اٹ کر دیئے اس کے اندر اس کو ہم اچھے سے تل لیں گے اس کے بعد دم پہ لگائیں گے نمک اٹ کریں گے ایک ٹی سپون اس کو دس منٹ کے لیے ہم دھگ دیں گے دیکھیں آپ چیک کریں گے دیس منٹ ہو چکے چکن ہمارا بلکل گل چکا ہے اور یہ دیکھیں اوائل بھی اس میں اوپر آگیا ہے ایک ٹی سپون اس کے اندر میتھی دانا میں کسوری میتھی میں اس کو ذرا سا ہاس سے مل کے ڈال رہی ہوں اس طرح کرنے سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے یہ دیکھیں ہمارا ڈابر سٹائل ٹکن کری مسالہ بلکل ریڈی ہے کتنا زبردست سا کلر آیا ہے اور دیکھیں بلکل نہ شوربہ ہے نہ بھنا ہوا ہے زیادہ اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کیسے لگا میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ